بسم اللہ الرحمن الرحیم نے تین سالہ معصوم بچے کو بلوچستان کی مقصی نہر کے قریب دیہات سے اپنے بچے کو جیکب آباد کے ڈاکٹر وکرم کے ہاسپیٹل لے کر آیا جہاں ڈاکٹر وکرم اور اسٹاف کی غفلت کے سبب سے بچہ تڑپ تڑپ کر فوت ہو گیا بچے کے والد نے احتجاج کرتی ہوئے کہا کہ میرے معصوم بچے کی طبیعت خراب تھی اور اسے وکرم کے ہاسپیٹل میں لائیا ڈاکٹر وکرم کے غفلت کی وجہ سے میرا معصوم بچہ جامحک ہو گیا باپ کا ایک ہی وارث بچہ تھا اور ایک بیٹا تھا ڈاکٹر کی ایسی غفلت کی وجہ سے آئے روز بچے مر رہے ہیں میڈیا کے آنے پر ہاسپیٹل میں موجود ڈاکٹر وکرم سے بیان طلب کیا تو ڈاکٹر وکرم نے بیان دینے سے انکار کر دیا اللہ وحکی نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر وکرم کے خلاف قانونی کاروائی کر کے ہاسپیٹل کو سیل کیا جائے